حدیث نمبر بانوے حضرت ابو حریرہ وزی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے حق دار ہیں جب انہوں نے کہا تھا سورہ بقرہ کی دو سو ساٹھ نمبر آیت میں میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اعتمان درکار ہے اور اللہ تعالی حضرت لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ چاہتے تھے اور اگر میں قید خانہ میں اتنی دیر رہا ہوتا جتنے دن حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے تو میں قاسد کی بات مان لیتا حدیث نمبر تیرانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے انبیاء بھی مبوس ہوئے ہیں ان میں سے ہر نبی کو اسے ہی معجزات عطا کیے گئے ہیں جیسے اس سے پہلے نبی کو مل چکے تھے اور جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے لیکن مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی اور قیامت تک باقی رہے گی اس لئے مجھے امید ہے کہ روز قیامت میری پیروی کرنے والے تعداد میں سب انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے حدیث نمبر چرانوے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جنہیں دو گناہ عجر ثواب ملے گا نمبر ایک وہ شخص جو اہلِ کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے نمبر دو وہ ذر خرید غلام ہو جو اللہ تعالیٰ قابی حق ادا کرے اور اپنے آقا قابی نمبر تین وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اسے وہ بہتر تعلیم و تربیت دے پھر اسے آزاد کر دے اور اسے اپنی بیوی بنا لے تو اسے بھی دہرہ عجر و ثواب ملے گا حدیث نمبر پچانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے ان قریب جب ابنِ مریم علیہ السلام تم پر حاکم بن کر نازل ہوں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو ہلاک کر دیں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور مال و دولت کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ لوگوں کو دولت پیش کی جائے گی لیکن اسے کوئی قبول نہ کرے گا حدیث نمبر چھین نبے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کے ساب محسوس کروگے تمہیں کتنی خوشی ہوگی جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا حضیث نمبر ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلو نہیں ہوگا اور جب سورج مغرب سے طلو ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا اس کو کوئی نفع نہ دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ انعام 158 نمبر آیت کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ اس کے سامنے پھرشتے آگ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آجائے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنی ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو حدیث نمبر اٹھانوے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے پھر جب سورج گروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے میں نے ارض کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جا کر سجدے کی اجازت چاہتا ہے جب اسے اجازت مل جاتی ہے پھر اسے حکم دیا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ پھر وہ تلو کرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور یہی وہ ٹھکانہ ہے جس کی طرف سورج چلا جا رہا ہے حدیث نمبر نینا نوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اقتطاب کی گئے وہ نیت کی حالت میں نظر آنے والے سچے خواب تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سہر کی ماند روشن اور نمائیہ سامنے آ جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ہرہ میں جا کر رہنے لگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں گھر لوٹے بغیر عبادت میں مشغول رہتے تھے اس گھر سے خانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے پھر حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس باپس آ کر کھانے پینے کا سامان لے جاتے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور گارِ ہرہ میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق وحی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر فرشتہ نے مجھے پکڑا اور اس قدر بھینچا کہ میرا دم ہٹنے لگا اور چھوڑ کر پھر کہا پڑھئے میں نے پھر وہ جواب دیا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا فرشتہ نے دوبارہ پکڑ کر مجھے اس قدر بھینچا کہ میرا دم گھٹنے لگا اور پھر چھوڑ کر پھر کہا پڑھئے میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس نے تیسری بار پکڑ کر مجھے پھر اس قدر بھیچا کہ میرا دم گھٹنے لگا اور پھر چھوڑ کر کہا اکرہ بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من الک اکرہ و ربکل اکرم پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے بیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھرے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قلمات اس حالت میں دہرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خطیجہ بنت حویلت رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا مجھے ڈھانپ دو مجھے چادر اڑھا دو حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی یہاں تک کہ جب اس خوف و دہشت کا اثر زائل ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے گفتک کی اور انہیں پوری بات بتائی اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا اس پر حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور محتاجوں کی مدد کے لیے کمائی اور پوشش کرتے ہیں مہمان کی خاطرداری کرتے ہیں اور راہ حق میں تکلیفیں برداش بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں یہ صاحب زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی دبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے بہت بوڑے تھے اور نابینا ہوت چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس پہنچ کر کہا اے میرے چچا ذات اپنے بھتیجے سے اس کا حال سنو ورکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریابت کیا بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل سے انہیں آگا کیا یہ سن کر ورکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا تھا کاش اس وقت جو ہوتا ایک کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر دریافت کیا کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ایسی چیز جو بھی کبھی لے کر آیا اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی اور اگر مجھے وہ زمانہ میسر آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اور پرجوش مدد کروں گا